موسیقی 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 گھر پہ بھی بگ دیتے ہوں گے تو ہاں دیڈیو مینج اس ٹائپ آف ایکٹیوٹیز وہ تو بس ایک سوچ لینا ہوتا ہے کہ جی کرنا ہے اگر ہم یہ سوچنے جائے کہ کیسے ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایز ایٹ کام کرتے جائیں اللہ کروا دے گا کیا ہوگا اچھا سر پلیس سے آگ بچولی تو رہتی ہے آپ کی مقصد ہے کہ بہت رابطہ رہتا ہے پلیس سے اس کے علاوہ ہوئی ہو پہلے پلیس کا کوئی یادگار واقعا آپ یقین کر ہماری پلیس چوری سے اتنا ڈرتی آپ تھانے جا کے دیکھیں پلیس والوں نے اپنے ہی صندوق کرسے کے ساتھ بان کے تالہ لگایا ہوتا ہے دیس ار ریل اسٹری ڈیلیوریو تو ہاں ڈیلیوریو تو ہاں ڈیلیوریو اچھا سر زادہ تو کس کس میں چیزیز آتے ہیں سر زادہ تو لینے تو میرے سوال جواب کاٹ سکتے ہو تم لوگ کے ساتھ میں نہیں کر سکتی چلے میں ایک جواب میں دے دوں انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسا واقعہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ سر مزہ لے کے سنے میں مہام کو باہر دھیتوں سر سینئر واقعہ اچھا ایک ملزم کی تفتیش ہوئی تھی اچھا اس تفتیش میں وہ کسی طرح بول کے نہیں دے رہا تھا سارے حربے پولس کے سرکاری غیر سرکاری عزمان لیا گیا اب ہم نے کہا کیا عزمائے جائے تو ایک ہمارے ساتھ ہمارا ہندو دوست تھا اور ہمارا ممبر بھی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں ایک دوائی لے کر آتا ہوں اچھا وہ دوائی جو ہے وہ ہندو مذہب کا تھا وہ وڈکا لے آئے اور اس نے جوس میں ڈال کے اس کو پلا دیا تاکہ شاید کچھ نکلے نکلے ابھی ہم نے ایک ہی سیب دیا مہام بتاو تمہیں تو پتا ہوگا سیب وہ چمچ میں اور اس بوتل کو ہم نے باہر رکھ دیا تاکہ اس کو پتا نہ چلے تو وہ ایک کے بعد جب دوسرے کی ضرورت محسوس ہوئی تو پتا چلا کہ باہر جو سپاہی تھے انہوں نے اس پر ہاتھ ساف کر لیا بہوا بہوا تو پھر انہوں نے جواب دیا ہوگا باہر جو سپاہی ہوں گے وہ بتا رہا ہوں گے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا چلپل پانڈے چلپل پانڈے چلپل پانڈے چینلز لے کے کیمرہ پیچھے گوبرے ہوتے ہوگا یہ تو عجیب کیس نہیں ہوگا سر پورا تھانا ہے تو اٹھون ہوگیا ہوگا یہ بھی ریسنٹ کا واقعہ نہیں وہ تو اب خیر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا گزارہ کر لیا اس کے بعد اور ہم ڈونڈتے رہے گے کہ کہ کہاں گئی جب بہت زیادہ ڈونڈ مچی تو پتا چلا کہ انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ کہا کہ ہمارے بندوں نے ہاتھ ساف کرتا اچھا صریح مجرم کو کیسے پکڑتے ہیں کمر سے پکڑتے ہیں والوں سے پکڑتے ہیں گالوں سے پکڑتے ہیں کیسے مدیعہ خود بتا ہے پکڑنا ہمارا کام نہیں پکڑنا کام پولیس کا آپ کو کاما چھوڑنا ہے ہماری ہدایت پر وہ پکڑ لئی جاتے ہیں ہدایت آپ کیوں سید نور کی نہیں پکڑے نہیں جائیں تو ہم وہ ہدایت دیتے ہیں جس کو گناہ پر پکڑ لیا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دیکھیں سی پی ایل سی اور پولیس کا ایک ساتھ ہے اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سپورٹیو باڈی ہیں آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہم کوئی پولیس نہیں ہیں اور ہم پولیس ہونا بھی نہیں چاہتے اور دیکھیں ایک پرسپشن ہماری پولیس کے بارے میں بڑا غلط ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس کراچی کی برخصوص بہت اچھی پولیس ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے محبت والی پلیس ہے محبت والی پلیس ہے دیکھیں کیوں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جن کنڈیشن میں یہ کام کرتے ہیں اور جتنا کام یہ کرتے ہیں اور جس پریشن میں یہ کام کرتے ہیں یہ بلکل صحیح کر رہے ہیں پولیٹیکل پریشن میں اپنا اوفیشل انافیشل بہت سارے پریشن ہوتے ہیں اس پر یہ پرفارم کر کے اگر دے رہی ہے تو یہ پولیس ہے پھر یہ تو ہمیںیسے جو کریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں جو کیس سے گورمنٹ چیزیں میں کونی سپورٹ نہیں کر رہی پورے دپارٹمنٹ کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی ہے میں حکومت بالکل سپورٹ کرتی ہی نہیں کہ نہیں کر رہی تو اگروں کے پر فائل کیوں دانے جا رہا ہے وہ خود بھی ان چیزوں کی طرح یا اینا پیپل تیک نواننا چیزوں کی طرف یہ جو جب خوشا ہا گیا اس سے بھی بھتہ لے گیا ایسے بھی بتا لگ رہے ہیں زبردست کی دینی ریتی کراچی میں جرائم ہے اس کی ایک کہانی ہے اور وہ کہانی تو چلتی رہے گی شہر کے اندر جرائم بھی ہو رہے ہیں شہر کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی جتنی بھی پولیس ہے میں سمجھتا ہوں اچھا پر فارم کر رہی ہے دیکھیں جی سی بات ہے احمد چنوی صاحب زہر ہے ان لوگوں سے مراد اس دپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اچھی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی کوشش یہ تھی چاہیں گے کہ کبھی خراب ہو اس وجہ سے انہوں نے تو کچھ کچھ کے زیادہ بولنے ہیں کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے کوشش پہ تو آدمی رکیا زندہ کی پر کوشش کرتا ہے آپ سے مراد ہے آپ کے سی پی ایل سی کی وجہ سے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں کراچی کے شہریوں نے اسپیشلی خاصا سکھ کا سانس لیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس فار از پولیس اس کنسرن بات یہ ہے کہ جیسی روح ایسے فرشتے یہ اوپر سے تو کہیں سے یا زمین کے اندر سے تو اگھ کے آتے نہیں ہیں آپ کی سوسائیٹی میں ایسے بڑے سارے ہم میں سہی ہم میں سہی ہوں ہو سکتا ہے ایک آدھ یہاں بھی ہو جو خصوصیات ہم میں ہوں گی وہ ہمارے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس اس میں ہوں گی بات یہ کہ اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھ کے یہ سمجھ کے کہ ہماری نسلیں جن کے لئے چاہے ہم ہرا حلال یا حرام پیسہ کمارے ہوتے ہیں کھینچ کھانچ کے ان نسلوں نے اس ملک میں آگے پلنا بڑھنا ہے ان کے لئے ہم ایک بہتر ماحول چھوڑ جائیں بہتر سوسائیٹی چھوڑ جائیں جس کے لئے میرے خیال محمد چنائی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ اور باقی سب لوگ بھی کوششیں اپنی اپنی کر رہے ہیں کرتے رہنا چاہیے ہچ ہچ آپ چھوڑا ہے اہم اے ایسا سانجیتا گفت حیما ہے موابئل نمبر کی جیسے موبائل نمبر کی کراتے ہیں تو بعد میں بتا چلا ہوں آپ کی موبائل نمبر ہے تبھی ایسا ہوا کبھی ہوا ہے یا آپ نے کسی کو تنگ کیا ہے کسی کو نہیں نہیں… نہیں کہا دے د áreas سر کیا دے لوگا یہ کسی کو تنگ کیا ہے کیا کوہ دے لوگا اس وام میں تو آپ's seat پر بھی نہیں تھے تو آپ کر سکتے تھے اس وام موبائل بھی نہیں تھے موبائل بھی نہیں تھے فون کے استعمال تو آتا تھا اور فون کی ٹیکنالوجی اس وقت بھی جتنا ہم میسیوز کر سکتے تھے کرتے تھے آج ہی کرتے تھے آرے سیر تو اب آپ کو خیال آتا ہوں کہ اگر یار میں اس دمانے میں کرتا تو پکڑایا آتا نہیں اب تو راستے سارے آگئے ہیں کیسے بچا جا سکتا بچنے کا راستہ ہی پہلے دون لیتا ہے بکرہیت پر جو یہ جانور چوری ہوتے ہیں اس کی بھی کمپلین آتی آپ کے پاس جی بہت آتی ہے اور وہ کئی دفعہ جو ہے وہ کئی ملے ایک نہیں سیکھڑوں کمپلین آئی ہیں اس سال اور پولیس کو جہاں جہاں ہو سکا ہمیں ایکٹیویٹ بھی کیا اور کھالے بھی کھالے بھی نہیں کھالوں کی تو میرے کھالے کیوں چوری ہوں گی بھائی اس سال کھالوں کا جو ہے نا وہ ویسے ہر سال بڑی کمپلینز ہوتی ہیں اس سال میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین سال تھا کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے سوائی چوٹا سا واقعہ ہوا تھا کورنگی کے اندر باقی پورا شہر جو ہے وہ پرامن اور پرسکون آپ کی گفتگو سے آپ کی گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ اس سال کھالوں کے لیے حالات بہت بہترین تھے بکروں کے لیے حالات ٹھیک نہیں تھے ایسا ہی ہوگئے میڈم آپ کے محلے میں کچھ ہوا ہو کوئی بکرا چوری ہو گیا اور گائے چوری ہو گیا اور جب وہ بات میں بکرا آیا تو بکرا ہینے اونٹ ہو ہم اس اہد سے گزر چکے ہیں جب بکروں کی ڈوریں لے کے ان کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا آپ بکرا نہیں گھماتی ہیں آپ اب تم آنا نا اس سال بھی تم آنے سال کے لیے گھماتی میڈم ہم سر سے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے وہی بات کو کنٹینیو کرو آپ سے بھی سر آپ سے بھی آپ جواب سوچ کے رکھی گا مرحل میں یاد آجاتا ہے لیڈیز فرس ایسے مرحل میں اچھی بات ہے ایسے مرحلوں میں اچھی بات ہے دیکھو عشق تو بچپن کے میرا خیال میں جب میرا پہلا عشق رہا ہوگا مجھے کچھ ایسا سا یاد ہے نرسری قسم کی کوئی کلاس تھا نرسری میں آپ ایجینیر سن تو لوں نا سٹوری نہیں سن رہا ہے میرے تو بہت جلدی رسیس کے درمیان میں کوئی بچہ قریب آیا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے لئے یہ انگوٹھی لے کر رہا ہوں اس نے مجھے کوئی تائنی سی چھوٹی سی انگوٹھی تھی اور ادھر ہی کھلتے ہوئے دھکا لگا اور وہ مٹی میں گر گئی یہ بڑوں کا اس کو لیے گئی سنگوٹھی کو آج کی کوئی پہلا عشق میرا رہا ہوگا نرسری میں آپ نے آپ نے مجھے ارے میڈم یاد کریں کہ وہ بچہ بڑا تو نہیں ہو گیا بھائیا تم بھی چھان بین کرنا مجھے کوئی انٹرس نہیں رہ گیا اس میں بچے بھی بڑے آج کل چھوڑے بچے بھی زہنی طور پر بڑے ہیں ان کا موقع تو گھر بسا لیں گے بھائی آج کل کے بچے تو ذہنی طور پر بہت بڑے ہیں یہ تو میں آج سے 45 سال پرانی بات بتا رہی ہوں سادگی کے عالم میں وہ کیوٹ سی ایک محبت میں سچی ایک softness ہوتی تھی سر محبت میں بھی سار آپ بتائیں باپ کی باری آپ کی بات ہے کوئی ایسا بات ہے جس میں کوئی enjoyment کے element نظر آیا ہمیں میں تو ایک perception بتاتا ہوں کہ یہ پیار کیا ہوتا ہے عشق کیا ہوتا ہے آپ بتائیں سار آرام سے بتائیں دو گھنٹیں آپ کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب ایک مسنوئی عمل ہے سارا مسنوئی عمل ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے صداقت نہیں ہے جس میں کہتے ہیں کہ there is nothing for free in this world there are no free lunches there are no free dinners اور یہ بھی پیار بھی جو ہے وہ free میں نہیں ہوتا اس کے عوضی کچھ دینا پڑتا ہے خرچہ ہوتا ہے چاہے وہ باپ کا پیار ہو چاہے ماں کا پیار ہو چاہے بہن کا پیار ہو چاہے بیوی کا پیار ہو چاہے گل فرنڈ کا پیار ہو پیسہ مانگتی ہے پیسہ تو مانگتی ہے آپ پیار کرتے ہیں آپ بیوی سے اور کچھ پیسے نہ دے گر میں پھر دیکھنے کیا ہوتا ہے آپ کی صرف ہاں سارے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے میں اب سارے پیسے ہاتھ میں دوں گا سارے چلس دوں گا اس کو جما کرنا میں تھی کہہ رہی تھی nature سے پیار کروں لیکن سر یہ مہنگائی تنی ہو گئی تو آج کل کے دمان میں غریب کیا ہے میتے بیچاری کس طرح پیار کرے گا بیچاری غریب پیدا ہوتا ہے غربت میں ہی مر جاتا ہے یہ کہی نہیں میرے خالو غریب پیدا ہوتا ہے بینگ میں مرے بل جمع کروانے گئے ہاں وہ لائم میں مر گیا میں صحیح ہوتا ہے گریب ہوتا ہے اتنی معصوم ہوتی یقین کر ہے شادی کے بعد میاں بی بی کو بولتا ہے جانو ہنیمون پہ چنے وہ تکری میں تو کپڑے دھو رہی ہیں آپ کسی اور کو لے جائیں معصوم کسی اور کو لے جائیں معصوم ہوتا ہے غریب لوگ خدا کی قسم کسی اور کو لے جانے پہ آپ اتنا خوش کیوں ہیں ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں میں بھی کس کو لوں آپ بولیں شادی کے بعد پہ آپ کیوں بولیں گی دولنی بولتی ہے دولا بولتا ہے یہ کون سی بتمیزی ہے یہ بتمیزی ہے آپ کا کبھی دل چاہے کسی کو لے کے بھاگ جاؤں میں نہیں دل چاہوں کسی اور کا چاہوں اس نے کہاں بھی بھاگیں نہیں بھاگنے والی احمد نہیں تھی اس وقت اور آج بھی نہیں یہ اچھی بات ہے صحیح بات ہے تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے آج ہی پیزل پیزل چلے منچہ نہیں ایسی پورا ہو جاتا ہے کہ والدین نے ہماری سن لی ختم ہوگی بات اچھی بات ہے ماں باپ کے کہنے پر جب شادی ہوتی نا سر وہ کامیاب کچھ بھی ہو پر ماں باپ پہ ڈالتو بھائی آپ نے لاب لائے تھے بھاگ کرنا وہ کرنا ماں باپ پہ ڈالتی ہے اس لیے کامیاب ہی ہے وہاں کے ساتھ بھی بھول جاتی ہے شادی پھر وہ نگاں نہیں پڑا جاتا آج ہاں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سوزر بھی تو پچی سال کی گارنٹی دیتا ہے پچی سال کیا ہاں اچھا سر ابھی آپ کے باس ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ چاہیے گاں کہیں بھی مجائے گاں میں ایک منٹ بھی واپس آجوں گی سا ستے واداس after this short break